ہلو دوستو اسلام علیکو نمستے کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل برڈریمز دوستو آج میں آپ کو سنگل کیج کی بریڈنگ پروگریس دکھاؤں گا کہ کس طرح سے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے کلر کس طرح کے نکل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو صفائی کرنا سکھاؤں گا میں دکھاؤں گا کہ چھوٹے کیج کی ہم مٹکی وغیرہ کی صفائی کریں گے اس کے اندر سے بیٹے وغیرہ نکالیں گے بچوں کو باہر نکال کے مٹکی کی صفائی کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ بچوں کے کلر کس طرح سے نکل رہے ہیں سنگل کیج میں اور دوستو چینل سے نئے جڑے ہیں تو چینل کو کلنے سبسکرائب سبسکرائب کرنا almost free ہوتا ہے اس کی کوئی cost نہیں ہوتی ہے تو دوستو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سنگل پیر کو چھوڑا تھا ایک سنگل کیج کے اندر اور بہت جلدی ان کا پیر بھی لگا اور ان کی بریڈ بھی ہوئی دے دیئے تھے فیمیل نے پانچوں کے پانچوں بچے اس نے نکال لیے تھے سنگل کیج کے اندر وہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی تھی اس کے بعد دوستو میں نے چھوٹی وہ مٹکی تھی کیونکہ کیج چھوٹا ہے زیادہ بڑا کیج نہیں ہے دو بھائی دو کا کیج ہے تو مٹکی اس میں چھوٹی لگا پایا تھا میں کیونکہ اس کا جو ہے مٹکی کا جانے کا راستہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس میں بڑی مٹکی لگائی جا سکے اس وجہ سے جو ہے دوستو میں نے چھوٹی مٹکی میں پانچ بچے جو ہے سروائیو کرنا مشکل تھا تو میں نے ایک بچہ نکال کے دوسری فیمیل کو شفٹ کر دیا چار بچے اسی کیج کے اندر اس مٹکی کے اندر میں نے اسی پیر کے ساتھ چھوڑ دیئے تو آپ کو لے کر چلتے ہیں دوستو سنگل کیج کی طرف اور دکھاتے ہیں کہ کیا پروگریس ہوئی ہے تو آ گئے ہیں یہ کیج ڈھکا ہوا ہے کپڑے سے اس طرح سے میں کور کر دیتا ہوں تو اس کو اب ہی ہٹاتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کیا پروگریس ہو رہی ہے تو یہ آپ کیج دیکھ سکتے ہیں فیمیل مٹکی کے اندر بیٹھی ہے میل اس کا یہ ییلو کلر کا پائٹ کا میل ہے اور اس کا ہی بلو کی فیمیل ہے تو مٹکی کے اندر دکھاتے ہیں آپ کو کیا پروگریس چل رہی ہے کیا ہوا ہے بچوں وغیرہ کا تو مٹکی دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بچے کتنی اچھی ہیلتھ ہے روہ وغیرہ آرہا جن بچوں کے روہ اس طرح سے آتا ہے تو وہ بچے ہیلتھی ہوتے ہیں بہت زیادہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں مٹکی میں یہ بیٹے وغیرہ ہیں بہت سے بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ڈال لکھا آپ نے مٹکی میں مٹکی میں میں کچھ بھی نہیں ڈالتا ہوں یہ کیول ان کی بیٹ ہے جو یہ بچے اور فیمیل وغیرہ اپنی پوٹی کرتے ہیں وہ ہی ہوتی ہے یہ اور اس کی آج صفائی وغیرہ کریں گے بہا نکالیں گے مٹکی کو تو مٹکی کو بہا نکالنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ مٹکی میں نے کھول دی ہے اوپر تار سے بندی ہوئی تھی ہنگو رہی تھی تو اس کو مٹکی کو بہا نکال کے اس کی صفائی کریں گے اور بچے وغیرہ دکھائیں گے آپ کو تو یہ مٹکی بہا آ چکی ہے فیمیل اندر بیٹھی ہے مٹکی کے اندر چار بچے ہیں تو بچوں کو بہا نکالتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ چاروں بچے ہیں اور ایک بچہ میں نے شفٹ کر دیا تھا چاروں کے چاروں بچے کافی ہیلتھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ہیلتھ اور یہ پہلا بچہ ہے سب سے بڑا تو اس کا کلر میں آپ کو بتا دوں دوستوں یہ نکالا ہے وائل گرین کا وائل vajis سیکنڈ دکھاتا ہوں دو نمبر پہ جو بچہ ہے یہ بچہ یلو نکالا ہے جو اس کا مل ہے جو اس کا فادر ہے وہ یلو کلر کا ایسے ہی بچہ نکالا ہے تھرڈ بچہ دوستوں یہ ماں کے اوپر جا رہا ہے سکائی بلو نکالا ہے یہ تھرڈ بچہ اور چوتھا بچہ دوستوں میں آپ کو دکھائیتا ہوں یہ ریڈ آئس کا بچہ نکالا ہے تو ریڈ آئیس پہ یا تو یہ البینو نکلے گا یا لوٹینو یا کریمینو نکلے گا تو یہ ریڈ آئیس کا بچہ ہے چوتھا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ ریڈ آئیس کا ہے تو چاروں بچوں کی ہیلتھ بہت اچھی ہے چاروں ہی بچے بہت زیادہ اچھے اور تندروست ہیں تو اب مٹکی وغیرہ کی صفائی وغیرہ کر دیتے ہیں مٹکی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیٹ وغیرہ ہیں تو اس کی صفائی کرتے ہیں تو یہ میں نے صفائی کر دی ہے آپ دوستوں دیکھئے مٹکی کے اندر سے میں نے ساری بیٹیں وغیرہ جو ہیں نکال دی ہیں اب بچوں کو شفٹ کر دیتے ہیں مٹکی کو میں نے دھویا اس لیے نہیں ہے کیونکہ مٹکی گلی رہے گی تو بچے بیمار ہو سکتے ہیں تو مٹکی کو کیول صاف کر دیا ہے اس کو دھویا نہیں ہے تو بچے واپس سے رکھ دیتے ہیں مٹکی کے اندر اور مٹکی کو واپس لگا دیتے ہیں کیج کے اندر تو دوستوں اب لگا دیا ہے ہم نے یہ کیج کے اندر مٹکی کو اور فیمیل اور میل بیٹھے ہوئے ہیں چاروں بچے اندر اچھے سے بڑے ہو رہے ہیں تھوڑا اور بڑے ہو جائیں گے تو اب ان کے اچھے سے کلر نکل کر آئیں گے تب میں آپ سے شیئر کروں گا اس کی پروگریس آپ کو دکھاؤں گا کہ بچوں کے کس طرح سے کلر نکل رہے ہیں تو اس کو آپ کور کر دیتے ہیں کیج کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں اور آگے کی ویڈیو جب بھی پروگریس کی بناوں گا وہ آپ سے شیئر کروں گا تو ٹھیک ہے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ویڈیو اچھے لگتی تو ویڈیو کریے لائک اوکے گوڈ بائی